بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹرمی عمرالی آپ کس طرح ترکی کا ویزا صرف پانچ دن میں حاصل کر سکتے ہیں یہ بات سنکے شاید ان لوگوں کو بلکل برا لگ رہا ہوگا جن کے ویزا ری سینٹرلی ریفیوز ہوئے ہیں کیونکہ ترکی کی ویزا ریشو اس وقت بہت کم ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کیونکہ پانچ دن میں آپ کو ویزا کس طرح سے ملے گا اور بہت سے لوگوں کے ایسے ملا بھی ہے اس لئے آپ نے اس ویڈیو کو انٹر تک ضرور دیکھنا ہے اور جو اس چینل کو اوپر نئے ہیں بس کو لائک کر لیں سبسکرائب پر لیں تاکہ ٹریول سے مطلق اور امیگریشن سے مطلق آپ کو لیٹر سی انفرمیشن ملتی رہے آج کی اس ویڈیو میں مکمل طریقہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کا ٹرکی کا ویزا ریفیوز ہو گیا ہے یا آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں فرس ٹائم تو کس طرح سے آپ نے کرنا ہے اور آپ کو صرف پانچ دن میں ان کا ویزا گرانٹ ہو جائے گا سب سے پہلے تم آپ کو کچھ ڈاکومنٹس بتانے والا ہوں جو آپ نے پرپیر کر لینے ہیں ویزا اپلائی کرنے سے پہلے ٹرکی کی ویزا اپلائی کرنے سے پہلے ٹرکی کی ویزا اپلائی کرنی ہے اور چلے جانا ہے ان کے آفیس ایناتولیا وہاں پہ جا کے اپنے ڈریکٹلی اپلائی کر دینا ہے اس وقت جو ان کی ویزا فیس چل رہی ہے وہ پچپن ہزار پہ ہے جو کہ نون ارفانڈیبل ہے اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو وہ فیس واپس نہیں ملے گی اسی فیس کے اندر آپ کی ٹرائیول انشورنس بھی انکلوڈ ہوتی ہے اور وہ ویزا اپلیکیشن فارم بھی فیل کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور فارم ہوتا ہے جو آپ نے انہیں فیل کر کے دینا ہوتا ہے آپ کے پاس ڈاکومنٹس کون سے ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ جو کہ سکس منتھ ویلڈ رہتا ہو ایکسپائر ہونے میں چھے سے آٹھ مہینے پڑے ہو اس کے بعد آپ کے پاس آجے گا ایف فارسی ایف فارسی بہت ضروری ہو گیا ہے اب ترکی کے ویزا کے لیے ساتھ میں آپ فوٹوگراف لے کے جائیں گے وائٹ بیک گرانڈ والی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ جو ہے اس کو اے فور سائز کے اوپر اس کا پرنٹ نکلا کر ساتھ میں لے کے جائیں گے اس کے علاوہ جو آپ کے ڈاکومنٹ جو آپ کی طرف سے چاہیے وہ ہوگی ہوتل کی بوکنگ ہوگی ائر لائن کی ٹکٹ ہوگی اور آپ کا ایک ٹریول پلینر ہوگا کہ آپ نے ترکی میں کہاں کہاں پر ویزٹ کرنا ہے نیکسٹ چیز آجائے گی آپ کا کور لائٹر جو کہ بہت ضروری ہوگا ہے ترکی کے لئے آج سے کچھ بھی نے پہلے صرف ہم تین سے چار لائنیں صرف لکھے دیتے تھے ترکی کو ویزا ریکویسٹ کرتے سے کہ ہمیں ویزا گرانڈ کیا جو ویزا گرانڈ ہو جاتا تھا لیکن ابھی جو سیچوئیشن چل رہی ہے ہمیں تقریباً دو دو پیجز کا کور لائٹر لکھنا پڑ رہا ہے بہت اچھے طریقے سے انہوں کو ایکسپلین کرتے ہیں پھر ہی جا کر ہمارا ویزا جو گرانڈ ہوتا ہے اچھے جی یہ ہوگئے ڈاکومنٹس اس کے ساتھ آگئے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو کہ سکس منت کی لگائیں تو زیادہ اچھا ہے انٹین بھی آپ کا ہونا چاہیے اگر آپ کا بزنس ہے بزنس کی ارجسٹریشن بھی اپنے ساتھ میں لے کر جانی ہے اگر آپ جوب کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس تین منت کی سیلری سلیپ یا سکس منت کی سیلری سلیپ اور ساتھ میں آپ کا کمپنی این نو سی بھی ہونا چاہیے جس میں انہوں نے بتایا ہو کہ آپ ہمارے پاس جوب کرتے ہیں ترکی ہالیڈیز پر جا رہے ہیں اور وہاں سے آپ واپس آگے دوبارہ جوب جوئن کر لیں گے یہ ہوگئے ڈاکومنٹس باقی ٹریول انشورنس وغیرہ فارم وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ خود ہی اسی فیز کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے اچھے یہ تو ہوگئے ڈاکومنٹس اب آپ نے ویزا لینا کیسے جیسے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے دو مہینوں سے ترکی کی ویزا ریشو بہت زیادہ کم ہے بہت زیادہ اچھے اچھی پروفائلز کہ انہوں نے ویزا رفیوز کر دیئے ہیں جن کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ہمارا ویزا بھی رفیوز ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ڈریکٹلی ترکی کا ویزا اپلائی نہیں کرنا کیونکہ ابھی بھی وہی کنڈیشن چل رہی ہے ابھی یہ دوہزار تیس کے انڈ ہے دوہزار چوبیس شروع ہونے والا ہے اور اگر آپ پلیننگ کر رہے ہیں دوہزار چوبیس میں ویزا اپلائی کرنے کی تو آپ نے ڈریکٹلی ویزا ان کا اپلائی نہیں کرنا ڈریکٹلی سے میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے ازربائی جان کے لئے ویزا اپلائی کرنا ہے دیکھیں اس میں آپ کی کاسٹ دس پندرہ ہزار پر صرف زیادہ آئے گی ازربائی جان کا آن لائن ویزا ہے ای ویزا ہے آپ خود گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اوپر میری ویڈیو بھی ہے میں اس کی لنک بھی آپ لوگ سے شیئر کر دوں گا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیجئے گا آپ نے صرف دس پندرہ ہزار ایکسٹرہ لگانے ہیں تو آپ کی یہ ویزا فیس بچ جائے گی کیونکہ اگر آپ کا ویزا رفیوز ہو گیا تو یہ ففٹی فائیو تھوزنڈ آپ کے ضائع ہو جائیں گے آپ نے جانا ہے ہون لائن ان کی ای ویزا کی ویب سیٹ کے اوپر ازربائی جان کی اور آپ نے اپنا ویزا ای ویزا خود اپلائی کرنا ہے آپ کو ای ویزا جو ہے وہ چار سے پانچ دن میں ازربائی جان کا مل جائے گا اس کے بعد پھر جو آپ نے ٹریول پلین بنانا ہے اور کور لیٹر بنانا ہے اس کے اندر آپ نے یہ چیز منشن کرنی ہے کہ آپ یہاں سے ٹرکی جائیں گے ٹرکی سے آپ ازربائی جان جائیں گے اور وہاں سے آپ پاکستان واپس آئیں گے اگر آپ اس ٹریول پلین کے ساتھ ویزا اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آپ کا ٹرکی کا ویزا گرانٹ ہو جائے گا یہ بہت ہی اچھی ایک ٹیپس میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے چینل کا نامی گلوبل ویزا ٹیپس ہے اور میں اکثر ویڈیوز میں اسی طرح کی کچھ ٹیپس بتاتا ہوں جس سے آپ کا ویزا گرانٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر کسی کنٹری کے ویزا ریشو اوپر جاتی ہے تب بھی آپ کو بتاتا ہوں نیچے جاتی تو تب بھی آپ کو دو ہزار چوبیس میں ویزا پلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ازربائی جان کا ویزا پلائی کیے بغیر اس کا ویزا حاصل کیے بغیر ان کا ویزا پلائی نہ کریں اس کے ویزے کے ساتھ ویزا پلائی کریں گے تو انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسند آپ کو ویزا گرانٹ ہو جائے گا تو یہ چیز ہی ٹرکی کے مطلق آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو اپنے دوستوں سے لائک شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ یہ انفرمیشن ان تک بھی پہنچ سکے انشاءاللہ دیکھیں نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر کالا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ